ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس پر پتھر یا منڈیر نہ ہو یعنی کوئی چار دیواری نہ ہو تو اس سے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا پھر وہ چاہے گرے یا بچے اس کے ذمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ نفاق کی موت مرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو ورنہ یہ عقیدہ لازمان رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں ضرور دیکھ سکتا ہے اور دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر جوتا پہننا ہوتا کنگھی کرنی ہوتی وضو کرنا ہوتا تو وہ اپنے رائٹ ہینڈ کا زیادہ استعمال کرنا پسند کرتے تھے